فلمی قصے بھائی راکیش میں آج کے اپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ راہل رویل نے راج کپور کا اسسسٹنٹ بننے کا فیصلہ کیوں کیا تھا میرا نام جوکر کی شوٹنگ پر راج کپور دھرمیندر اور دارہ سنگھ کو کیا اور کیوں سکھا رہے تھے یہ سب باتیں راہل رویل نے اپنی بک میں لکھی ہیں اس بک کا نام ہے راج کپور دی ماسٹر ایٹ ورک جنوری دوہزار بائیس میں یہ بک ریلیز ہوئی ہے راہل رویل نے یہ بک اپنے دوست چنٹو یعنی رشی کپور کو ڈیڈیکیٹ کی ہے آپ سب جانتے ہی ہیں کہ راہل رویل خود بھی ایک بہت بڑے ڈائریکٹر بنے ان کے نردیشت کچھ فلمیں ہیں انیس سو کیاسی میں آئی لف سٹوری جس میں ان کو کریڈٹ نہیں دیا گیا تھا انیس سو ترسی میں بیتاب انیس سو پچاسی میں ارجن انیس سو ستاسی کی ڈکیت نائنٹی نائنٹی نائن کی ارجن پانڈیت اور بھی کئی ہیں راہل رویل کے فادر ہرنام سنگھ رویل جنہیں لوگ ایچ ایس رویل کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے نردیشت رہے ہیں وہ راج کپور کے بہت اچھے دوست بھی تھے ان کی کچھ فلمیں ہیں میرے محبوب سنگھرش محبوب کی مہندی لیلا مجنو راہل رویل کبھی بھی اپنے پتا کی طرح فلم نردیشت نہیں بننا چاہتے تھے انہوں نے ایسی ایسی کے بورڈ اگزام کلیر کیے اور کنیڈا جا کے نیوکلیر فیزکس میں دگری حاصل کرنے کا ان کا پلان تھا رشی کپور اور راہل رویل نے چوتھے کلاس تک ساتھ میں پڑھائی کی تھی اور تب سے بہت اچھے دوست بن گئے تھے جو کہ ہمیشہ رہے راہل رویل لکھتے ہیں کہ آٹھ دسمبر 1968 کا دن تھا جب مجھے چنٹو یعنی رشی کپور کا فون آیا اور اس نے کہا آج پاپا میرا نام جوکر کے لیے کروس میدان میں سرکس کا پورشن شروع کرنے والے ہیں سرکس میں بہت ساری سندر ریشن لڑکیاں بھی ہیں ہم وہاں چلتے ہیں اور سارا دن وہیں گزارتے ہیں سولہ سترہ سال کی عمر میں لڑکے یہی سب پسند کرتے ہیں اس لئے میں رشی کپور کے ساتھ راج انکل کی شوٹنگ پر پہنچ گیا تھوڑی دیر تک تو میں ان لڑکیوں کو نہارتا رہا پھر جب میں نے راج انکل کو وہاں کام کرتے دیکھا تو میں وہاں آنے کا اپنا مین مقصد ہی بھول گیا اس کے بعد میں راج انکل کو ہی دیکھتا رہا راج انکل کا کام کرنے کا جو طریقہ تھا میں اسی میں کھو گیا پانچ ہزار جونئر آرٹسٹس کو رشن اور انڈین سرکس کریو میمبرز اور ایکٹرز کو اکیلا آدمی مینج کر رہا تھا وہ اکیلا آدمی تھا راج انکل آرٹسٹ نے کیا کرنا ہے بیگرونڈ آرٹسٹ نے کیا کرنا ہے اور کراؤڈ کو اس شوٹ میں کیا کرنا ہے یہ سب راج انکل مینج کر رہے تھے میں ایک نردیشک کا بیٹا تھا اس لئے شوٹنگ دیکھنا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن اس سمیں جیسے راج انکل اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے ایک چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل پر کام کر رہے تھے وہ سب اپنے آپ میں کمال تھا میں شوٹنگ سے گھر چلا گیا لیکن میری دماغ میں وہی سب گھومتا رہا میں نے اپنی ماں سے بات شیئر کی اور کہا کہ آج میں نے راج انکل کو شوٹنگ کرتے دیکھا اور کچھ الگ ہی محسوس کیا میں کل بھی ان کی شوٹنگ پر جاؤں گا راہل رویل لکھتے ہیں کہ میں اگلے دن پھر شوٹنگ پر پہنچ گیا راج انکل نے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ چنٹو بھی آیا ہے کیا میں نے کہا نہیں انکل آج میں اکیلا ہی آیا ہوں راج انکل نے ہامے سے رہلایا اور اپنے کام پر لگ گئے راج انکل ہمیشہ یہ مانتے تھے کہ کسی بھی ایکٹر سے کوئی ڈیالاؤگ کیسے بلوانا ہے یا کوئی موومنٹ کیسے کروانا ہے یہ سب ایک نردیشک کا کام ہے پہلے نردیشک ایکٹر کو وہ سب خود کر کے دکھائے تاکہ ایکٹر کو آسانی ہو وہی سب ریپیٹ کرنے میں راہل رویل لکھتے ہیں کہ دھرم جی ایک ٹریپیز آرٹسٹ اور سرکس اونر کا رول ادا کر رہے تھے ایک شوٹ میں انہیں سیفٹی نیٹ پر جم کرنے کے بعد کھڑا ہونا تھا لیکن دھرم جی تھوڑا کنفیوزڈ تھے کہ کیسے کروں تب راج انکل خود چڑھ کر سیفٹی نیٹ پر گئے اور دھرم جی کو بتایا کہ کیسے کرنا ہے جبکہ راج انکل کا وزن بھی تھوڑا زیادہ تھا لیکن ان کے چہرے پر ان کے ماتھے پر کوئی شکن یا ڈر نہیں تھا راج انکل ہر چیز میں بہت کلیر تھے کسی آرٹسٹ کو کوئی موومنٹ کرنی ہے تو پہلے اگر بایاں پاؤ آگے بڑھانا ہے تو بایاں ہی آگے بڑھانا چاہیے راہل رویل آگے لکھتے ہیں کہ مجھے یاد ہے ایک سین میں دارہ سینجی کو شیر کے پنجرے کے پیچھے سے انٹر کرنا تھا اور پنجرے کے پاس کھڑا ہو جانا تھا ان کے دائیں ہاتھ میں چابک تھا دارہ جی نے راج انکل سے کہا کہ میں ایسے کھڑا ہو جاؤں گا کہ شیر میری دائیں طرف ہوگا کیونکہ میرے دائیں ہاتھ میں چابک ہے لیکن راج انکل نے کہا کہ آپ کو ایسی پوزیشن لینی ہے کہ شیر آپ کی بائیں طرف ہو اور چابک آپ کے دائیں ہاتھ میں ہو ایسا کرنے سے ویجول ایمپیکٹ اور ڈرامیٹک ایمپیکٹ زیادہ ہوگا راہل رویل لکھتے ہیں کہ اس دن گھر آکے میں نے سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا مجھے اسی میں اپنا کریئر آگے بڑھانا ہے میں کنفیوز تھا میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ابھی میرے آگے کی پڑھائی شروع ہونے میں سات مہینے باقی ہیں کیا میں تب تک راج انکل کو اسیسٹ کر سکتا ہوں ماں خوش ہو گئیں انہوں نے اجازت دے دی اگلے دن میرے پتا ایچ ایس رویل مجھے ساتھ لے کر راج انکل کی شوٹنگ پر پہنچ گئے اور انہوں نے راج انکل سے کہا کہ میرا بیٹا اگلے سات مہینے کے لیے آپ کا اسیسٹینٹ ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے راج انکل نے مجھے کہا تمہارا سواگت ہے میں نے دیکھا ہے پچھلے پندرہ دن سے تم شوٹنگ پر روز آ رہے ہو اور کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو لیکن یہاں تم ایچ ایس رویل کے بیٹے نہیں باقیوں کی طرح ایک یونٹ کے میمبر ہی ہوگے اور میں نے کوئی سکول تو نہیں کھولا ہے لیکن مجھے تمہیں سکھانے میں گائیڈ کرنے میں بہت خوشی ہو گئی پھر راج انکل نے میرے پیتا کے طرف دیکھا اور کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں یہ راج کپور کا اسیسٹنٹ ہے آپ کا بیٹا نہیں راج انکل اور میرے پیتا دونوں ہس پڑے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں راج کپور کا اسیسٹنٹ ڈائریکٹر بن گیا تھا اس طرح راہل رویل نے راج کپور کو اسیسٹ کرنا شروع کر دیا آگے انہوں نے بک میں کیا لکھا ہے یہ آنے والی ایپیسوڈز میں آپ کو بتاتے رہیں گے موسیقی